آگے بڑھنے کے ساتھ جس طرح سے ہم نے کھیل سے متعلق بات کرنی ہے کھیل سے متعلق ہم نے کل بھی خاص طور پر بات کی تھی ہم نے ہاکی سے ریلیٹڈ بات کی تھی کہ ہاکی ہماری کس طرح سے زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہم نے بات آج جو کرنی ہے وہ ہم نے ایک ایسے کھیل سے متعلق بھی بات کرنی ہے جو بڑا امپورٹنٹ سنجھا جاتا تھا مگر انفورچنٹلی اب ہمارے درمیان جو ہے یہ کھیل ایسے ہی ہے جس طرح سے ناپید ہوتا جا رہا ہو اس کی وجہ کیا ہے میں سکوچ سے لیلیٹڈ جو ہے وہ بات کرنے جا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ بہت بڑے ایک نام ہے یقینی طور پر لیجنڈ میں کہوں گی بہت بڑا نام ہے فرحان مہموب صاحب کا وہ ہمارے درمیان موجود ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں سکوچ کے حوالے ستنے بڑے بڑے چیمپئنز پیدا ہوئے ابھی یہ سکوچ کے کھیل کو کیا گیا بہت بڑے نام تھے ہمارے درمیان ابھی ایسا کیا ہوا کہ ہمارے درمیان سکوچ کے اس طرح کے بڑے بڑے نام موجود نہیں ہے فرحان مہموب ہے یہ سکوچ پلیئر ہے مختلف مقابلوں میں پاکستان کے لیے میڈلز جیت چکے ہیں پاکستان کی نمائندگی ہر جگہ پر کرتے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں بہت شکریہ فرحان تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے فرحان ہم روزانہ کے بنیاد پر کوشش کر رہے ہیں کہ کھیلوں سے متعلق بات ہو سکے سکوچ تو سب کو بڑا پرسندیدہ کھیل ہے اور مشکل بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آپ لوگ خود کو بڑا فٹ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ فرحان محبوب کو کیوں لگا کہ سکوچ کا انتخاب مجھے کرنا ہے تینکیو سو مچ فور ایمینگ می سکوچ کے انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ میرے مامو جو تھے وہ جانشیر خان جو تھے اور میرے اس سے بڑے جو مامو تھے محبولہ خان وہ سکوچ کلتے تھے میرے والد خود بھی سکوچ پلیئر تھے اور پھر میرے انکل جانشیر خان کی جو تھے وہ ففٹین ایئرز تک کوچ بھی تھے تو بیسکلی سکوچ جو تھی وہ میری فیملی گیم تھی تو میں پھر جب چھوٹا تھا تو انکل کو کافی دیکھتا رہتا تھا جب اس دمانے میں پی ٹی وی تھا اور کافی اتنی چیلنج نہیں تھے تو وہ ٹورنمنٹ جب جیت کیا تھا تو میرا شوق جو ہے دن با دن بڑھتا رہتا تھا اور تب میں نے جا کے سکوچ کا آغاز کیا اور پی ایف اکیڈمی سے کیا تھا میں نے لیکن جب میں اپنے ٹائٹلز جیتنے لگ گیا تھا تو مجھے ایک احساس ہوا کہ میں اپنی ملک کیلئے کھیل رہا ہوں اور مجھے ایک اچھی خوشی ہوتی تھی ایک پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ اپنے پاکستان کیلئے ایک نام کر رہے ہیں کیونکہ زہری بات ایک اپنے ملک کیلئے جب آپ ایک پلئئر نام کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو اس طرح آغاز میں میں نے مطلب اپنی جونئرز ٹورنمنٹ سے شروع کر لیا تھا اور میں فرسٹ جونئر ٹورنمنٹ جب جیتا تھا 2003 میں بریڈش جونئر تو آفٹر سکسٹین نئرز کی گیپ میں ہم لوگ جیتے تھے جانشیر انکل کے بعد تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ مطلب آپ ایک اپنی فیملی کا بھی نام کر رہے ہو اور ایک اپنے ملک کا بھی نام کر رہے ہو بلکل اچھا اب تک آپ کتنے اور کون کون سے مقابلے جیت چکے ہیں اور جس طرح سے آپ نے جانشیر خان صاحب کی بات کی بہت بڑا نام جہانگیر خان صاحب کی بات کی بہت بڑا نام ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں مارچز کے حوالے سے جی جی پلکل دیکھتے ہیں کیونکہ سکوش میں اگر آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو ایک بہت زرہ بوسٹ ملتا ہے آپ کو ایک سیکھنے کو بہت ملتا ہے اور ایون صرف جانشیر خان جانگیر خان اور کمر زمان جو ہے ان کی ویڈیوز نہیں ہوتی باقی بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے جو فورنرز پلیئرز تھے ان کی بھی ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ایون جس کے ساتھ میرا میچ ہوتا ہے لیجنز کی لازمی دیکھتا ہوں ان کی ٹریننگ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ آپ اگر ایک لیجنڈ بھی بنتے ہیں آپ اگر ایک ورلڈ چیمپن بھی بنتے ہیں تو آپ کو پھر بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے تو ہم لوگ ایسے نارمل پلیئرز کو بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ مدب ان سے بھی کبھی ہم لوگ ایک پوائنٹ یا دو پوائنٹ ایسے سیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے اور جہاں تک ٹائٹلز کے حوالے سے تھا تو میں جونئر لیول کے جتے بھی انٹرنیشنل بڑے ٹائٹلز تھے جس میں بریڈش جونئرز تھا ایشن جونئر میں ٹوائس چیمپن بناؤں پھر اس کے بعد میں سیکس ٹائم میں ایشن چیمپن بناؤں اور اس طرح کر کے میں الیون ٹائم میں نے نیشنل ٹائٹلز ٹورنمنٹس بھی جیتے ہیں الیون ٹائم میں نیشنل ٹائٹلز بھی میں نے جو ہے جیتے ہیں پاکستان کے لیے اور ایٹین میرے انٹرنیشنل ٹائٹلز ہے تو اس طرح مطلب میں نے کافی انٹرنیشنل ٹورنمنٹس اور نیشنل ٹورنمنٹس کے مطلب وہ عوض کیے ہوئے زبد ایس یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور کامیابیاں آپ اسی طرح سے سمیٹتے چلے جائیں مجھے یہ بتائے گا فرہان کہ سکوش کے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی میں جو اس کھیل کا لیول تھا شاید آج وہ برقرار نہیں رہا زوال کا شکار ہوا اس کی وجہ کیا اور دوسرا پاکستان کے جو سکوش فیڈریشن ہے وہ آپ کو کتنوں سپورٹ کرتی ہے سکوش کا تو دیکھیں جیسے پاسٹ میں ہماری جو ہے وہ گزری ہے وہ بہت بیڈ گزری ہے بہت بری گزری ہے کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹس نہیں آ رہے تھے ملک کی حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی فارنس پلیئر تیار نہیں تھا پاکستان میں آنے کے لیے تو ہمیں اتنا اس کا نقصان اٹھانا پڑا کہ میں ورلڈ عمر 16 تھا ورلڈ عمر 16 سے پھر میری رینکنگ تقریباً 128 پہ چلے گئی تھی ایک پلیئر پورے سال محنت کرتا ہے وہ اپنی رینکنگ کے لیے انٹرنیشنل ایونٹس کھلتا ہے اور یقین کرے کہ وہ 3 منٹس 4 منٹس کے بعد ہی میری رینکنگ اتنی پیچھے چلے گئی تھی جو میں ایک سال میں رینکنگ بناتا ہوں وہ within 3 منٹس یا within 2 منٹس آپ کی رینکنگ جو ہے وہ lost پہ چلے جاتی ہے صحیح تو فیڈریشنز میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمارا کافی وہ bad experience بھی کبھی رہا اچھا بھی رہا تو کیونکہ ابھی جو ہمارے نئیو سینئر وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں ایئر وائس مارشل ہے آمیر مسعود صاحب ریسنلی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو اس نے ہمیں بڑا hope دیا کیونکہ پلیئر کو اگر آپ ایک اچھا hope دیتے ہیں پلیئر کو آپ ایک equipment اچھا دیتے ہیں پلیئر کو آپ free mind چھولتے ہیں اور اس کی مطلب جو جائز خواہشات ہے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ negativity میں چلے جائے یا آپ اس کی مانگ بہت زیادہ اوپر چلے جائے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ right پہ players بول رہے ہیں لیکن اس کا جو حق ہے اس کا جو positive حق ہوتا ہے ان کو وہ ملنا چاہیے بلکل ایسی کیونکہ پلیئر نے international events کھلنے ہوتے ہیں پلیئر نے سال میں تقریباً 10 international events کھلنے ہوتے ہیں اگر پلیئر کو وہ equipment نہیں ملیں گی پلیئر کو وہ اپنی facilities نہیں ملیں گی وہ کبھی بھی perform نہیں کرے گا وہ اسی point پہ کھڑا رہے گا اور پھر پلیئر کو discourage کیا جاتا تھا کہ یار اگر ان کیس اف ایک پلیئر چھے ٹورنمنٹ جی جائے اور اس کے بعد ایک بھی ٹورنمنٹ وہ ہار جاتا ہے تو اس کو discourage کیا جاتا تھا کہ یہ پلیئر نہیں کھل سکتا تو یہ اس کیریئر ختم ہو گیا اس کا تو پلیئر discourage بہت ہو جاتا ہے پلیئر پہ کبھی کبھی bad time good time آتا ہے لیکن فرحان جسا سے آپ بات کریں bad time good times کی بات کریں good times definitely انسان کو boost دے رہا ہوتا ہے جب bad times ہوتے ہیں یا جائز قویشات پوری نہیں ہو رہی ہوتے یا پلیئر کے تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا تو انسان دل چھوڑ دیتا یہ جو بری چیزیں ہماری زندگے میں آتی ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہیں چھوٹ چھوٹی سی چیزیں بھی کہ ہم اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں کبھی آپ کو لگا کہ یار میں ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کھیلتا ہوں یا پھر discourage کیا جاتا ہے یہاں پر سنی نہیں جا رہی ہمارے جائز مطالبات کو پورا نہیں کیا جا رہا ہمیں برابر کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہماری سہولیات کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے انسان اپنا دل چھوڑ دیتا ہے کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ نہیں یار بس مجھے ختم کرنا چاہیے ابھی سے نہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کچھ پلیئروں کو ہوا ہے اور وہ لوگ چھوڑ کے بھی گئے پاکستان کو اور انہوں نے باہر کی نیشنیٹی بھی لیے کہ مطلب ہمیں کچھ سپورٹ نہیں ملا جا رہا اور بہت اچھے پلیئر ملک چھوڑ کے چلے گئے لیکن شاید میرا اپنے ملک سے پیار بہت تھا تو میں نے اس لئے اپنے ملک کو چھوڑنے کا کبھی میرے ذہن میں وہ خیال ہی نہیں آیا لیکن ہاں یہاں تک آیا ہوا ہے کہ بس میں مطلب اب تھوڑی ٹائم کیلئے گیو اپ کر لیتا ہوں لیکن پھر بعد میں بولتا ہوں کہ نقصان میرا ہی ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے اب اتنا اچھا کھلنا شروع کیا ہوا ہے ملک کیلئے ٹائٹل جیت رہا ہوں تو ایک دو جو نیگیٹیو لوگ ہیں ان کیلئے میں سکوش کیوں چھوڑوں اپنے ملک کو کیوں چھوڑوں شاید اچھے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ تو ایزا نہیں ہوتا لیکن ہاں اس ٹائم کیلئے ہم لوگ اتنے ڈسکریج ہو جاتے ہیں اتنے ہم لوگ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے کہ یار ایک ٹائم میں ایسے ہوتا ہے کہ میں سکوش شوڑ کے بس گھر بیٹھ جاتا ہوں لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے اپنی ٹریننگ کرتے ہیں لیکن ہاں جب ایک پلئیر کو وہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ جب بات کرتے تو لوگ ہمیں اکثر یہ بولتے اور نیگٹیویٹی بھی بولتے کہ یار اپنا گیم کھلو ان باتوں میں نہ ہو تو میں ان کو اکثر یہی بولتا ہوں کہ یار کاش آپ لوگ ہماری جگہ ہوتے ہیں اور آپ لوگ ایک جے اچھا فرحان ابھی آپ نے ملک کے حوالے سے بات کی تو ملک کے حوالے سے بڑے بڑے مواقع انسان کو زندگی میں ملتے ہیں جس میں آپ اپنے ملک کا نام روشن بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ملک کے نام کو ڈبو بھی سکتے اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے آپ کو ایک فکسنگ آفر کی گئی تھی بھارت کی طرف سے ذرا وہ واقعہ ہمارے سے شیئر کر لیجئے جی بالکل اس واقعہ کو تو خیر میں نے اتنا وہ نہیں کیا تو اس میں بھی مجھے بہت زیادہ نیگٹیو وہ ملی تھی کہ پران شاید وہ میڈیا کی وہ لے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ سستی شورت لے رہے میں نے کہا سستی شورت میرا شوک نہیں ہے میرا شوک نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سکوچ جو ہے وہ پاکستان کیلئے بڑی اچھی کھیلئے آج تک ہم لوگوں نے ملک کی بکنی کی بات کی نہیں ہے یہ 2016 میں ہم لوگوں کا تائیوان میں آیا تھے مجھے ایک آفر آئی تھی جو کہ سیمی فائل ہمارے مخالف پڑوسی ملک کے ساتھ تھا تو میں ان لوگوں کو اتنا جانتا نہیں تھا کیونکہ ریسنلی میری ہوتیلز میں انٹر ہوئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ فران محبوب ہو تو میں نے کہا ہاں میں فران محبوب ہو تو انہیں نے بولا تھا کہ آپ کا کوچ مینجر آپ کے ساتھ تو اب اس وقت نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے تو انہیں نے پھر مجھے یہ آفر کی تھی کہ مطبع آپ کو ہم لوگ پیسے دیتے ہیں آپ ہمیں جو ہے سیمی فائل میں اپنا میچ جو ہے ہمارے نام کر دے تو میں نے ان کو کلیر کٹ بول دیا تھا کہ میں اس طرح کچھ بھی نہیں کروں گا اور میرے لئے سب سے پہلے میرا ملک ہے آپ لوگ آئیں یہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے مطبع ایک question کیا میں نے آپ کو answer دیا تو میں اپنے ملک کو کسی حالت میں میں وہ نہیں کر سکتا اور وہ tournament بھی ہم لوگ ایشن championship بھی ہم لوگ جیت کہتے ہیں اچھا lastly فرحان وہ تمام نوجوان جو squash کیس کھیل کو join کرنا چاہتے ہیں یا آپ پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی message اگر آپ convey کر سکیں میں بالکل نوجوانوں کو اور جتنے بھی میرے مطبع دیکھتے ہیں squash کے lovers ہیں میں ان کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ مطبع اگر وہ squash کھلتے ہیں تو یہ تو کیونکہ basically بہت physical fitness کی game ہے وہ آئیں کھیلیں اگر ان کو میری support کی بھی ضرورت ہے تو میں ان کو بالکل مطبع ایک free of course جا کے سکھاؤں گا بتاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بعد بھی کوئی ایسے players آئیں جو کہ جانشیر خان جانگیر خان یا فران میعبوب جیسے نام پیدا کر سکیں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ bad habits سے نکل کے ایک sports life ایک healthy life کو سب مطبع انجوائی کریں اور ایک ملک کیلئے کھیلیں ملک کیلئے آپ کسی بھی کھیل کا حصہ بنیں آپ کسی بھی کھیل کو جوائن کریں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس ملک کی سر بلندی کے لیے ہونا چاہتا ہے فرحان میعبوب ہمارے ساتھ موجود تھے سکوش پریئر ہیں بہت شکریہ فرحان thank you so much ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ابھی سب سے پاکستہ میں ایک break کی طرف بڑھتے break سے واپس آئیں گے تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہفتے کا روز ہو اور کچھ موسمی پھلوں سے حوالے سے بات نہ ہو سکے تو ابھی کس پہ بات کرنے جا رہے ہیں break سے واپس آکے آپ جانیں گے بات کرنے جا رہے ہیں بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پاکستان